میں سمجھتا تھا سکھوں میں اور جینیوں میں نہیں ہوگا لیکن اس میں بھی ہے سکھوں کی کتاب میں تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے دہتا نور محمدی دہتا نبی رسول گرو گرند میں لکھا ہے اب پتا چلا کہ سکھ لوگ ہم مسلمانوں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں این آر سی اور سی ڈبل اے میں بھی جب شاہین باغ پر چل رہا تھا سا معاملہ تو ایک سکھ بچارہ اس نے اپنا فلیڈ گیج دیا اور کھانا کھلا رہا تھا لنگر لگا رہا تھا ایسے لوگ آج بھی کسانا اندولم میں سب سے زیادہ سکھوں کا ہی رول ہے دہتا نور محمدی دہتا نبی رسول نانک دے قدرت گئے سبی بھول گرو گرند نے آج بھی لکھا ہے نانک جی نے جو کچھ بھی نور محمد دہتا نبی محمد نور محمد دہتا نبی رسول جب محمد کی روشنی کو یعنی جو قرآن لے کر آئے ہیں اس روشنی کو جب گروہ نانک نے دیکھا اور اس کی تعلیمات کو جب پرکھا تو نانک دے تو قدرت گئے سبی بھول تو نانک نے محمد کے چمتکار کو محمد رسول اللہ کے موجزوں کو دیکھا تو جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ سب بھول گئے یعنی کہنے لگے کہ اب میرے پیغام کی ضرورت نہیں ہے اس چمتکار کے ہوتے ہوئے موجزے والے نبی کے ہوتے ہوئے اس نور محمد قرآن کے ہوتے ہوئے اب میری کوئی ضرورت نہیں ہے اسی کو سوئی کار کر لو یہ گروہ گردھ میں آدمی لکھا قرآن کریم نے کتنی زبردست بات کہی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا ہم نے ہر اُمَّت کے اندر ہر سمحو کے اندر ہر برادری کے اندر ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا ایک سچیت کرنے والا بھیجا ایک حادی بھیجا ایک درانے والا بھیجا ہر اُمت میں آیا ہے ہر قوم کے اندر آیا ہے اس لئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے یہاں نہیں آیا ہندو بھی ایک قوم ہے ہندووں میں بھی آیا ہے کوئی نہ کوئی آیا ہے درانے والا اور جو آیا تھا اس نے بتایا ہے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشنگوئی ہیں موجود ہیں ہر اُمت کے اندر ایک رسول بھیجا دو چیزیں ہیں ایک تو ہر قوم کے اندر ایک رسول آیا اور دوسری چیز اس رسول کی دعوت کیا تینی منطر کیا تھا اَنْ اَعْبُدُ اللَّهُ ایک اللہ کی عبادت کرو دو چیزیں ہو گئیں پہلی چیز ہر سموہ ہر قوم میں ایک رسول آیا ہے دوسری چیز اس رسول کی دعوتیتی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو بس یہ دو چیزیں ہیں رسول ہر قوم میں آیا اور دعوت کیا ایک اللہ کی عبادت کرو ہر نبی کی دعوت یہی رہی ہے قُلْ يَا أَحَلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِن بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَن لَا نَعَبُدَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا نُسْرِكَ بِهِ شَيْئَا وَلَا يَتْتَقِذَا بَعْدُونَ بَعْدَنَا رَبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تَعَالَوْا اَحْلَ الْكِتَابِ اے اہلِ کِتَاب اے کتاب والو اے تورات والو اے زبور والو اے انجیل والو آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلْحِمَةٍ آؤ ایک ایسے مُول منتر کی طرف آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں ہم میں اور تم میں اس کا کوئی انتر نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے وہ منتر کیا ہے وہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ وہ تمہارا بھی کلمہ ہے ہمارا بھی کلمہ ہے اس لئے آپ دیکھئے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا نبی دنیا میں جتنے بھی آئے رسول کلمہ کبھی کسی کا لب نہیں ہوا کلمہ کا پہلا جز ایک ہی رہا ہے لا الہ الا اللہ یہ نو کا بھی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ یہ ابراہیم کا بھی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ یہ موسیٰ کا بھی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ کا بھی کلمہ تھا نبیوں کے نام بدلتے رہے لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی جو آتا گیا اس کے نام میں چینجنگ ہوتی گئی لیکن پہلا منطر کہیں نہیں بدلا گیا لا الہ الا اللہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے یہی کہا جا رہا ہے آؤ ایک ایسے بھول منطر کی طرف آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے انعبوت اللہ وہ یہ کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کیا ہے برابر وَلَا نُشِرِقَ بِهِ شَيْعَا اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے شرک نہیں کریں گے اور ایک اور چیز ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وَلَا يَتَّخِزَ بَعْدُونَ بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ امَّذِ بَعْدْ بَعْدْ کو اپنے رب نہ بنائے گا ہمارے اور تمہارے سب کا رب ہی کی ہے ہم لوگ ہر کسی کو اپنا معبود اپنا رب نہیں بنائیں گے یہ قرآن کریم نے کلیر کر دیا کہ سب کا کلمہ ایک تھا اور ہر نبی یہی دعوت لے کیایا تکہ اللہ کے لئے ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اب ہر درم کے اندر نبی کا ذکر موجود ہے اور آخری نبی کا ذکر تو باقاعدہ موجود ہے وَلَكُلِّ قَوْمِنْ حَاَدْ ہم نے ہر قوم کے اندر اگڑھرانے والا بھیجا ہے ہر قوم کے اندر اگڑھرانے والا بھیجا ہے ہندو قوم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کرانے والا آیا ہے اور جو آیا ہے اسی نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں پیشینگوئیاں کی ہیں پیشینگوئیوں میں پہلی پیشنگوئی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں دیکھئے کتنی بہترین پیشنگوئی کی لئے ہے اور آج بھی یہ ہندو بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے کلکی پناڑ ادھیائے دو منتر نمبر ایک سٹھ تچھتوا تچھتوا پونڈری کا چھوپر ہمڑا بیدم بریتی بھاوانے شم بھالو وشڑو یشستو گرہ سمتی پرادرو آبیم دانشو میشکل پچھ سمات ویمازی مادھیا پہلے دو منتر پہ چلیں پھر اور آگے دیکھتے ہیں پونڈری کاچ نے بتایا پونڈری کاچ تچھتوا پونڈری کاچ برہم برہم بریتی انتیمرشی کلکی اوتار آخری نبی برہم من خاندان میں آئے گا اچھ ونش میں آئے گا برہم من خاندان میں آئے گا ایک جگہ یہاں جلسہ کر رہا تھا تو ایک آدمی کھڑا ہوکے کہنے تھا کہا اے مولوی کو بھگا ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا آخری نبی کو برہم من خاندان میں آئے گا یہ کیسا مولوی برہم من بتا رہا وہ تو ایک ہو گیا لیکن وہاں اس علاقے میں کچھ ہندو بھائی کہ انہوں نے میری بڑی رکھشات گیا انہوں نے کہا ناں 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 مولوی صاحب بولو بولو آپ بہت اچھا بول دائے ہندو کی سمجھ میں آ رہا ہے مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اتر پردیش میں علاباد کا کیا حال ہے ایک اسکول کی پروفیسر نے ڈی ایم کو اپلیکیشن دی ہے سالے پانچ بجے کے قریب مسجد سے آزان کی آواز آتی ہے میری نیند کھل جاتی ہے پھر مجھے نیند نہیں آتی ہے جس کے کارڑ میرے سر میں درد ہو جاتا ہے دیکھ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے کوڈ اپنا کام کر رہی ہو کرے گئے جو حکم ہوگا وہ سب کے لیے لاغو ہوگا نہیں ہوگا تو کسی کے لیے نہیں ہوگا کوڈ اپنا کام کر رہی ہے پر شاہ سن اپنا کام کر رہا مجھے صرف بتانا اتنا آزان کی آواز سن کر غیر مسلموں کی آنکھیں کھل رہی ہیں ان کی نیند چونک رہی ہے وہ بے چین ہو رہی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کے لیے آزان دی جا رہی ہے ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں اور وہ گھوڑا بیج بیج کے سو رہے ہیں غیر مسلم کی ہندو عورت کی آنکھ کھل رہی ہے وہ آزان کی آواز سے بے چین ہو رہی ہے پھر اس کو نیند نہیں آ رہی ہے وہ اپلیکیشن دے رہی ہے آزان کی آواز سے غیر مسلم اٹھ رہے ہیں لیکن جن کے لئے آزان دی آ رہی ہے اور جن کے لئے کہا جا رہا ہے السلامت و خیرم من النوم نین سے بہتر نماز ہے آج بھئی گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں ایسا لکتا جیسے رات میں مچھلیاں بیچ کی آیا اس کے کان پہ جو تک نہیں رگ رہا ہے یہی حال ہوگا جب تم نمازوں سے اور مسجدوں سے دور ہوگے تو غیر مسلموں کے ذریعے اللہ تمہاری مسجدوں سے آزانیں بند کروائے جھگڑا ہی نہیں ہے لاؤڈ سپیکر کا جھگڑا ہی نہیں ہے اگر مسلمان خود وقت کے پابند ہو جائیں تو ان کے موبائل میں بھی ٹائم آتا ہے ان کی گھڑیوں میں بھی ٹائم ہوتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے مائک سے آزان دینے کی بغیر مائک کے آزان اگر مسلمان مسجدوں میں آنا شروع کر دیں تو ضرورت بھی نہیں ہے لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے کی غیر مسلموں کو پھر مسجدوں سے پابند ہوگی ان کی قربانی دے سکتے ہیں ایسی قوم سے لڑنا بیکار ہے بیکار لیکن ہمارے پاس احساس نہیں تچھدوہ پندری کا چوڑھا ملکہ دمری انتیم رشیقل کی آتار برہمن خاندان میں آئے گا بھاوانو بھاوانے وشڑو یشتو گرے وشڑو یش کے گھر میں وشڑو یش کے گھر میں اس کی پیدائے شوگی اس کا جنم ہوگا سمتی پراغ رباہ بیمہ اور سمتی کے پیڑ سے وہ جنم لے گا سمتی کے پیڑ سے جنم لے گا اس کے جنم لینے کے بعد برکتوں کے دروازے برکتوں کے دوار کھل جائیں گے اس کے جنم لینے کے پشاد برکتی برکت ہو جائے گی یہ لکھا ہوا ہے کل کی قرآن دیائے دو منتر نمبر ایک سٹھ میں برہمن خاندان میں آنے کا مطلب ہندو دھرم میں سب سے اونچی قوم برہمن خاندان برہمن قوم مانی جاتی ہے اور اونچ ونش سب سے اونچا ونش بھی وہی مانا جاتا ہے تو اونچ ونش کا مطلب اونچے خاندان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی عرب کے سب سے اونچے خاندان خاندان بنو حاشم سب سے اچھی قوم قوم قریش سب سے پاورفل قوم قوم قریش اور سب سے اونچے خاندان خاندان بنو حاشم میں آپ کا جنب ہوا تھا برہمن کا ایک معنی یہ ہوتا ہے وہ اللہ والی قوم ہوگی برہمن برہما والی اللہ والی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے جو لوگ خان قعبہ کی حفاظت کرتے تھے تین سو ساٹھ بطوں کی رخبانی کرتے تھے وہ قوم سب سے اونچی قوم مانی جاتی تھی اور برہما والی قوم مانی جاتی تھی اللہ والی قوم یہ الگ بات ہے دین ابراہیمی میں بہت سے بدعات رواد پا چکی تھی اس نے خرافاتیں ان کے اندر بھی گوٹ ہوتی لیکن اس قوم کو سب سے اونچی قوم کہا جاتا تھا اور اللہ والی قوم اسی برہما والی قوم کے اندر اسی اللہ والی قوم کے اندر اسی قوم قریش کے اندر جناب محمد و رسول اللہ کا جنب ہوا موسیقی